بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایڈوانس آپ سب کو عید مبارک آپ سب ٹیک ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آج میں آپ کے لئے عید کے لحاظ سے سپیشل انسٹینٹ ماہ لگانا بتاؤں گی اور اگر آپ بھی پریشان ہیں آپ کا سوپ بھی ابھی درزی سے آیا تو پریشان نہ ہو اور اس طرح سے ماہ لگائیں اور ساتھ ہی پریس میں کر لیں یہ بہت اچھی لگتی ہے اور انسٹینٹ لگ جاتی ہے فوری طور پر بنائیں اور فوری طور پر لگائیں اور سکھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور آپ اس طرح کر سکتے ہیں فوراں سے تو ایک گلاس پانی لے لیں اس طرح اس کو چورے پر چڑھا دیں اور اس کو پکنے دیں جب اس میں بائل آنے لگے تو دو چمچ آپ ماہ کو اس طرح سے سٹاش بورڈر کو اس طرح سے آپ پانی میں گولیں اور جب اس میں بابلز آنے لگے تو اس طرح تھوڑی تھوڑی کرتے جائیں اور پکاتے جائیں مطلب ہلاتے جائیں اور اس کو پکنے تک بیٹ کریں ہلائی جائیں ہلا کر چھوڑ دیں اور تھوڑی سی اورمایا ایڈ کرتے جائیں اور ہلاتے جائیں تاکہ اس میں لمز نم بنیں اور بلکل ہماری سمودھ سی کلف ہمارے پاس آجائیں یہ سٹاش میں نے اور ڈال دیا اس میں اس کو پکا لیں جب یہ ٹرانسپیرنٹ ہوم میں آجائیں اس کو چمچ ہلاتے جائیں اور آنچ تیز رکھ لیں تاکہ یہ جلدی اس کو ٹرانسپیرنٹ سی لک آجائے اس میں یہ آپ نے پتلی قسم کے مایا بنانی ہے جیسے پتلی سی سمودھ سی تو اتنی دیرہ آپ اگر میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز سبکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا اور لائک بھی کیجئے گا اور فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا یہ آپ کا پیار اور محبت ہوگا میرے لئے کیونکہ میں آپ کے لئے بہت محنت سے ویڈیوز بناتی ہوں یہ دیکھیں گے ہماری مایا ریڈی ہو گئی ہے اس طرح کے ہمیں پتلی سی مایا چاہیے ایک بوتل چاہیے جس میں وہ شاور بوتل جسے ہم کپڑوں کو پانی لگاتے ہیں اس کے اندر تھوڑا سا پانی آپ نے اور ایڈ کر لینا اور اس کو تھنڈا کر لینا تھوڑا سا شاور بوتل میں پانی پہلے سے ڈال لیں یہ دیکھیں اس طرح سے اس میں پور کر لیں اور اس کو اس کے اندر بھر لیں اس کے اندر اس میں بھر کے تو آپ انسٹینٹلی اس کو یوز کر سکتے ہیں تو میوورز آپ کو کیسی میری ویڈیوز لگ رہی ہیں آپ کمینٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں تاکہ میری بھی حوصلہ افضائی ہو اس طرح سے اس کو شیک کریں اچھی طرح پہلے اور یہ دیکھیں اس کو بلکل مایا نہیں لگی ہوئی اس کرتے کو اس کو آپ سپری کریں اچھی طرح سے سارا اس کو سپری کرنا ہے یہ آپ کپڑا کوئی اور پہلے بچھا لیں تاکہ یہ میسی نہ ہو آپ کا اس طریقے والا سٹینڈ کیونکہ یہ نیچے بھی گر جاتی ہے تو وہ چپکنے والی ہوتی ہے آپ کو پتا ہے تو اس طرح اچھی طرح سے اس کو اچھی طرح سے مایا لگا کر اور اس کو دبا دبا کر اس طرح سے آپ نے کسی کپڑے مل پیٹ دینا ہے جس طرح ہم مایا والے کپڑے اس طریقے کرنے کیلئے پانی لگا کر رکھتے ہیں کچھ دیر آپ اس کو رکھ دیں اور پھر اس کو نکال کر اس طریقے کریں یہ کنفرم کر لیں کہ آپ کی اس طریقے ساف ہو کیونکہ کچھ بھی اگر لگا ہو تو وہ کپڑے پر لگ سکتا ہے داغ پڑ سکتے ہیں یہ دیکھیں میں اس طریقے لگ کر رہی تو یہ فوری طور پر بہت اچھا لک دے گا جیسا کہ کلپ پہلے سے لگائی ہوئی یا پہران ہی یہ اکڑ جائے گا یہ دیکھیں تو ویورز اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں میں آپ کو پھر سے کہہ رہی ہوں سبکرائب کرنا مت بھولئے گا اور میری دوسری ویڈیوز بھی دیکھیں انشاءاللہ آگے بھی آپ کے لئے بہت اچھی اچھی ویڈیوز لاتی رہیں گی یہ دیکھیں لاسٹ لک اس کا یہ بہت اچھی اکڑ گئی ہے مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اللہ حافظ مجھے دیکھیں مجھے مجھے